یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل کے ہاتھ رکنے کے لیے اسمبلی کے اندر اور باہر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں شہباز شریف نے ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمن کی زیرے صدارت ہونے والی آل بارڈیز کانفرنس سے خطاب میں کیا احتصاب عدالت نے حمزہ شہباز شریف کو مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے حمزہ شہباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملز اور آمدن سے زائد اصا سجاد کیس کی سماعت ہوئی دوران سماعت نیپ کے وکیل نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف کے اصا سے ان کی آمدن سے زائد ہیں حمزہ شہباز شریف سے ریکارڈ میچ کرانے کے لیے مزید جسمانی ریمانٹ درکار ہے پنجاب کے سابق سینئر وزیر عبدالعیم خان نے پنجاب اسمبلی کی چار قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق سابق سینئر وزیر پنجاب عبدالعیم خان نیپ کیس میں زمانت کے بعد پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی سے مصطافی ہو گئے اسمبلی سیکریٹیریٹ نے تمام کمیٹیوں سے ان کا استیفہ منظور کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سامباد میں مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے مولانا فضل الرحمن نے اپوزیشن کو اجتماعی استیفوں کی تجویز دے دی ساتھ ہی پتیس دولائی کو یوم سیاہ منانے کا بھی مشورہ دے دیا پاکستان کے جانب سے پلسطین پنہ گزینوں کی مدد کرنے والے عالمی ادارے کی مالی معاملت کا اعلان کیا گیا ہے پلسطین پنہ گزینوں کے لیے مالی امداد کا اعلان مستقل مندوب ملیحہ لوڈی نے اقوام متحدہ میں کیا ویسٹ انڈیز کے جارہ مزاج بیٹسمن کرس گل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا روہ سال اگست ستمبر میں بھارت کے خلاف ہوم سیریز کرس گل کے کریئر کی آخری ٹیسٹ سیریز ہوگی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی